اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ سب کا ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں ولوگنگ کرنے لگی ہوں اور سا ساتھ کھانا بنانے لگی ہوں ولوگنگ میں میں نے سوچا جاتا آپ کو بینگن کا طریقہ پھاؤں بینگن کی ریسپی بتاؤں اروی بینگن ٹیسٹی بنانے کی کیا ٹرک ہے کیسے ٹیسٹی سا بنتا ہے سب سے پہلے تو میں نے پیاز لے لیا ہے پیازوں کو میں نے پریشر ککر میں ڈا دیا بہت کوئی کھانا بناؤں گی انشاءاللہ سے اور یہ جو بینگن ہیں بینگن ایک کلو ہیں ان کے چھلکے اتار لیا ہیں اور ادھر میں نے پیازوں کے اندر آئل ڈال کر انہیں فرائی کرنا شروع کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے آئل ڈال لیجئے گا البتہ میں نے تو اس میں تقریباً آدھے سے پونہ کپ آئل کا ڈالا ہے پیازوں کو پیارا سا میں نے فرائی کر لیا اور اب اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی بینگن بینگنوں کے چھلکے اتارے ہوئی ہیں برٹ بینگنوں کے بیٹ جو ہے ان کا کلر چینج ہو گیا اس میں کوئی ٹینشن کی بانی میں نے بھگویا ہوا تھا جب بھی ہم بینگن کاٹتے ہیں تھوڑی تیر کے بعد ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کی ٹیل ہے اس کو ہم نے لازمی کھانے میں ڈالنا ہے ورنہ اس کے بغیر ہمارے کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی اہم ٹپ ہے کہ اس کی جو ٹیل ہے اس کو لازمی آپ کھانے کے اندر ہی ڈالیں چاہے پکنے کے بعد آپ اسے نکال لیں اور بینگنوں کے چھلکے بھی میں نے اتار دیا ہے کیونکہ اگر میں چھلکوں سمیت بینگن بناتی تو ہمارے بینگن یہ کالے کالے بنیں گے اب اسے دیکھے گا ریڈ ریڈ شیئرڈ آئے گی بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے اس طریقے سے بینگن بنیں گے بینگنوں کو میں نے لائٹ سے پیاس فرائی کر کے اس میں بینگن ڈال دیا اور اب اس میں یہ دیکھے اسے ایک دو منٹ کے بعد چمچ ہلا ہے تو بینگن ذرا سے نرم ہو گئے اب میں اس میں مسالہ جات ڈالوں گی مسالہ جات میں میں نے ڈال دی نی ہے سرخ مرچ حلدی نمک ان تینوں چیزوں کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے گرم مسالہ بالکل نہیں ڈالنا ہے گرم مسالہ صرف اس صورت میں ڈالا جاتا ہے جب ہمارا جو کھانا ہے اس میں میٹ ہو اور یہ دیکھے جی حلدی جو ہے میں نے ایک ٹی سپون لی ہے ایک سے ڈیر ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے سرخ مرچ کا ہاف ٹی سپون میں نے تقریبا نمک کی لی ہے نمک بعد میں ذائقے کے حساب سے میں سیٹ کر لوں گی اب اس میں میں نے تینوں چیزوں کو شامل کر دیا اور اب اس میں خوب اچھی طرح سے میں ہلا دوں گی چمچ یہ دیکھیں جی اس طرح سے چمچ کو ہم نے ہلا دیا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی پانی یہ نیچے سے آگ میں نے چلائی ہوئی ہے تیزی سے پک رہا ہے ہمارا کھانا بہت ہی کیکلی ریڈی ہوگا آپ خود حیران ہوں گے کہ کیا میجک ہے اتنا ایزی بنتا ہے میں نے اس میں تقریبا ایک گلاس پانی ڈال دیا اور اب پھر ایک بار اس میں چمچ ہلاوں گی اور اسے لگا دوں گی اب میں پریشر ککر پریشر ککر کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کھانے کو دیر ہو رہی ہونا ایک منٹ میں ہمارا کھانا بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے پریشر ککر لگایا ہے پریشر ککر جسٹ 5 منٹ کا لگانا ہے یہ دیکھیں جی اوپر سے گھوم رہا ہے اب اس کو کھول دیوں پانچ منٹ کے بعد اور یہ لیجے جی میں نے کھولا ہے بینگن ماشاءاللہ سے بلکل اوکے ہو گئے ہیں بلکل ریڈی ہو گئے بٹ اس میں ابھی ارویاں میں نے ڈالنی ہے اور اب بینگن کے در چمچ ہلا کر اس کی سچویشن میں آپ کو دکھاریں کہ کتنے خوبصورت اور ٹیسٹی سے لگ رہے ہیں ورنہ بہت آدھا گھنٹا لگ جانا تھا ہمارا بینگن کو گلاتے ہوئے اور یہ ارویاں جو ہیں ان کو میں نے لگا لیا آٹا ایک دکھن پانی کھولے آٹا لگا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے رکھا اس کے بعد چمچ اندر پھیڑتی گئی پانی کے آگئی سے جلدی سے واش کر لیا اس کے اندر سے ساری ارویوں کے اندر سے لیسے ختم ہو گئی اب میں اس بینگنوں کے اندر ان ارویوں کو ڈال دیتی ہوں یہ لیجئے جی میں نے ڈال دیا اور اب میں ارویوں کو بھی کوئیکلی گلاؤں گی کیونکہ کھانے کو اگر ہم سلو سلو بنائیں گے بہت دیر ہو جائے گی اس لئے میں نے اب پھر سے ایک بار پریشر کوکر لگا دیا ارویوں کو گلانے کے لیے صرف دو منٹ کا پریشر کوکر لگایا اور یہ دیکھیں ڈھکن کھولا ماشاءاللہ سے ارویاں بھی گل گئی بینگن تو ہمارے پہلے سے گلے ہوئے تھے اب میں اس میں ٹماتر ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے ٹماتروں کے بغیر اس کا بالکل فلیور نہیں آتا ہے ٹماتروں کو میں نے ڈالا ہے اور اب پھر ایک بار اسے چمچ کی ساسا پانی خوشک ہوگا ساسا تیز آگ پر پانی خوشک کرتے ہیں ساسا یہ جو ہے ٹماتر اس کو چمچ کی مدد سے دباؤں گی ٹماتر بھی بلکل ہمارے گل کر اور حلوہ ہو جائیں گی یہ دیکھیں جس کا تیزی سے پانی خوشک کی اور کھانا ہو گیا اوکے اب میں نے تیزی سے آگئی رات کا ایکچولی میں ڈینر بنا رہی ہے اسی لئے ساتھ ساتھ بلوگنگ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں میں نے چابنوں کو چننا شروع کر دیا اور چابنوں کے اندر سے کوئی پتھر وغیرہ جو بھی تھا وہ سب کچھ نکال دیا جو ایکسٹر چیز تھی مطلب چابنوں کے علاوہ تھی چنتی گئی اور جلدی سے سوچتی گئی کہ اس کے بعد اب بگلا گھر کا کون سا کام کرنا ہے کون کون سے کام پڑے ہیں چابنوں کو چن کر میں نے بھگو دیا اور پھر میں نے جلدی سے ماشاءاللہ سے سمپلی وائیڈ چاولات بنائے ہیں بینگلوں کے ساتھ وائیڈ چاول بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں ان کو میں نے بس پانی سے دس منٹ کا دم دیا اور یہ میرے چاول ماشاءاللہ سے کھڑا کھڑا ان کا دانہ ہے کیا ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں کتنے کھڑے کھڑے ماشاءاللہ سے اس کے چاولوں کے دانے ہیں اور ٹیسٹی سے چاول ریڈی ہوگئے چاولوں کو جب ہم پکا لیتے ہیں اس کے بعد چمچ کو لازمی ہلائیں پورے چاولوں کو خوب اچھی طرح سے مکس کر دیں ورنہ چاولوں کے ڈھیلے ڈھیلے بن جاتے ہیں اور اب میں نے لے لیا کوکمبر کھانے میں میں نے سوچا سیلیڈ جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے زیادہ جسم کون کون ہو جاتا ہے سیلیڈ بھی کھڑ لیا اور اب میرا کھانا ماشاءاللہ سے اوکے ہو چکا ہے میں روم میں کھانا ماشاءاللہ سے لیا ہیوں کھیرے کھڑے ہیں چاول اور یہ بینگن بینگن بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اب میں چلدی سے اپنی پلیڈ میں کھانا ڈالتی ہوں کوکمبر کے بہت زیادہ فوائد ہماری سکن گلو کرتی ہے وائٹ وائٹ ہم ہو جاتے ہیں اسی لئے کوکمبر کا گرمیوں میں زیادہ یوز کیا گرے اس سے ہمارے جسم کی گرمی بھی ختم ہوتی ہے اور کھانا کھا لیا میں نے اس کے بعد ریلیکس ہو گئی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کپڑے جو ہے میں نے شام سے سوکھے وے کپڑے اتار کر بیٹ پر رکھے تھے ان کو جلدی سے میں نے فولڈ کر لیا سب بچوں کے ہر ایکی علیہدہ علیہدہ کپڑے فولڈ کیے اور کپڑوں کو بہت ہی اچھی طرح سے میں نے فولڈ کیا کہ کسی کی بھی وہ جو تہہ میں نے لگائی تھی فولڈ کیا ہوا تھا وہ نہ کھولے اور سب بچوں کے جو ڈراؤ تھے کپڑوں والے علماری تھی اس میں رکھتی گئی باری باری اور یہ والا جو کپڑوں والا کام ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ اگر کپڑے بکھرے میں ہوں گے ایسے لگے گا پورے گھر میں دماغ کے اوپر ایک ڈپریشن سے آیا ہوتا ہے کہ پورے گھر میں جیسے گند پڑاو ہے صفائی نہیں ہوئی ہے کپڑوں کو سب سے اہم کام ہوتا ہے سمیٹھنا اسی لئے کھانے کے فوراں بعد میں اس کام کی طرف ہو گئی کپڑوں کو فولڈ کیا اور ان کو سمیٹھنے لگ گئی اپنے اردگرد ہم جب چیزیں بکھری ہوئی دیکھتے ہیں تو اس سے ہم آدھے بیمار ہو جاتے ہیں آدھے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کپڑوں کو کنٹرول کیا جائے اور دیکھا جائے اس کے بعد کون سا کام کرنا ہے بس جیسے ہی فارے ٹائم ملے گھر کے کاموں کو میں کر لیتی ہوں تاکہ گھر کے کام بھی کلیر ہو جائے اور بکھری ہوئی دردر چیزیں نہ لگی یہ دیکھیں بیٹ کس طرح کپڑوں سے بھرا ہوئے تو میں اسے جلدی سے ساف کر دوں گی سب بچوں کے کپڑے ان کی جگہوں پر رکھ دوں گی اور اس کے پاس پھر میں بیٹ شیٹ نیٹ میں نے کر دی سارے کپڑوں کو سمیٹ دیا اور بیٹ شیٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے پہلے کیسے کپڑوں سے بھری ہوئی رف کمرہ لگ رہا تھا میں نے اسے نیٹ کر دیا بیٹ شیٹ کو نیٹ کیا اور پھر ساتھ ہی میں نے اس کی جو سائٹ ٹیبل تھی بیٹ کی جو بیک پر ہمارے یہ بنی ہوئی ہے میں نے اس پر دی اور وہ جو لائٹ ٹاپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ٹیبل لیمپ ہے مطلب ٹیبل لیمپ اسے کہہ لیں گاڑی بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر لائٹ سالتی ہے ٹیبل لیمپ ہے میری حسمن لے کر آئے تھے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور یہ دیکھے جی بیٹ شیٹ ماشاءاللہ سے اس پر ریلیکس ہو کہ سو جائے البتہ میرے بچوں کا بیٹ ہے اور پھر یہ دیکھے جی اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ کون سا کام کروں البتہ اس کام کو کرنے میں میرے تقریباً پندرہ منٹ لگے ہوں گے مطلب کپڑے سمیٹے ہیں بیٹ شیٹ نیٹ کی ہے ہر ایک چیز کو اوکے کیا ہے اگر گھر کی ہم چیزوں کو نہ سمیٹے تو بہت زیادہ زہنی ڈپریشن ہو جاتا ہے بندے کو تو یہ دیکھے جی ماشاءاللہ سے میں نے بیٹ شیٹ نیٹ کر دی اتنے میں ماشاءاللہ سے میری ہسپنڈ آگئے اور میں نے ان کے لیے اور آپ نے یہ ٹیسٹی سی چائم نائی ای ہوپ آپ کو میرا بلوگ اچھا رہا ہوگا مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ